فرینڈز جب کبھی ہم ایکسل میں پائیوٹ ٹیبل پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور سورس ڈیٹا میں کچھ بھی چینج کرتے ہیں تو پائیوٹ ٹیبل میں چینج آٹومیٹک اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے جس کے لیے ہم کو پائیوٹ ٹیبل میں ہر بار ریفریس کرنا ہوتا ہے لیکن آج میں ایک ایسی ٹرک لے کر آیا ہوں جسے اگر آپ اپنے سورس ڈیٹا میں کوئی بھی چینج کرتے ہیں تو پائیوٹ ٹیبل آٹومیٹک اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو آپ ویڈیو کے اند تک بنے رہی ہے ہلو فرینڈز میرا نام ہے انمول اور آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل انمول ایجی لرننگ میں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کر لیجی ویڈیو اچھی لگتی تو اس کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو ویڈیو کو سلو کرتے ہیں تو فرینڈز میں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈیٹا بنایا ہوا ہے یہاں پر سیجر نمبر دیا گیا ہے اینڈ کی ایک اس کے آگے سے آپ کی مختین کر رہا ہے تو اس ڈیٹا ― ہم پیتل 부분 کو сюж کریں گے تو یہاں پر ہر اینڈٹ کی نیم کی اسے میں کچھchlag دیا گیا ہے تو یہاں پر ہم پیتل کو اپلائی کرتے ہیں پہلے ہم کٹر ڈیٹا کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد پیتل کو کیسے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اٹ تی پی ہم پریس کریں گے تو پیتل ابđی ہو جائے گا اس کے بعد ہم کometric کریں گے اور رینج آٹاومیٹیک کر رہا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے سیلیکشن بھی کیا ہوا ہے پھر ہم نیکسٹ کریں گے اور اس کو فینس کریں گے تو ہمارا پائیوٹ ٹیبل اپلائی ہو چکا ہے اب ہم ایجینٹ کے نیم کو رو میں موگ کریں گے اور جو اماؤنٹ آ رہا ہے اس کو بیلیو میں ہم موگ کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو پائیوٹ ٹیبل دیکھے گی اب یہاں پر فرسٹ نیم دھرم سنگھ آ رہا ہے جس کے ایجینٹ میں ہنڈیٹ روپیج کا اماؤنٹ دیا گیا ہے اب اگر ہم سورس ڈیٹا میں دھرم سنگھ کے ایجینٹ میں اماؤنٹ کو چینج کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ہنڈیٹ دیا گیا ہے ہم اس کو فائیو ہنڈیٹ اگر کر دیں گے اور پھر ہم اپنے پائیوٹ ٹیبل میں جا کے چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہنڈیٹ ہی آ رہا ہے اس کو ہمیں ریفریس کرنا پڑے گا تب یہ فیر چینج ہوگی تو ہم اس کو ریفریس کریں گے تو یہاں پہ ہنڈیٹ سے فائیو ہنڈیٹ آتا ہے تو کائنے کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم سورس ڈیٹا پہ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ پائیوٹ ٹیبل میں آٹومیٹک اپڈیٹ نہیں ہوتی ہے ہم کو یہاں سے ریفریس کرنا ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سورس ڈیٹا میں کچھ بھی چینج کریں گے وہ آپ کا آٹومیٹک پائیوٹ ٹیبل میں اپڈیٹ کریں گا تو اس کو ہم کیسے اپلائی کریں گے اس کے لیے ہم اپنے سورس ڈیٹا میں جائیں گے اور سورس ڈیٹا میں ہم ماؤس سے رائٹ کلک کو پریس کریں گے اور یہاں پہ بیو کوڈ آ رہا ہے تو بیو کوڈ پہ ہم کلک کریں گے اب آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ہم مایکرو کی کوڈنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو جنرل آ رہا ہے اس کو ہم چینج کریں گے اس کو ہم ورک سیٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ سیلیکشن چینج آ رہا ہے تو اس کو ہم چینج کر دیں گے کچھ اس طریقے سے تو ہم موک کر دیں گے اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی کوڈنگ کو بنائیں گے تو ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے this workbook.refreshall تو ہم کچھ اس طریقے سے ٹائپ کریں گے this workbook.refreshall اب ہم اس کو منمائج کر دیں گے اب ہم اپنے source data میں کوئی بھی amount کو چینج کرتے ہیں جیسے کی پریم سنگھ کے against میں یہاں پہ 1900 آ رہا ہے تو ہم اپنے پائیوٹ ٹیبل میں بھی یہ پر دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ پریم سنگھ کے against میں کیا amount آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پریم سنگھ کے against میں 1900 آ رہا ہے تو ہم اپنے source data میں اس amount کو چینج کریں گے یہاں پہ ہم دیکھیں گے 2100 اب انٹرپریس کریں گے تو آپ اپنے source data ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ automatic چینج ہو رہا ہے ہم نے کوئی بھی یہاں پہ refresh نہیں کیا ہوا ہے اب اگر ہم اگر ہم اگین اس کو 2100 سے ہم اس کو 2500 کر دیں گے جیسے ہم انٹرپریس کریں گے یہاں automatic پائیوٹ ٹیبل میں چینج ہوتا رہا ہے مال دیجئے یہاں پہ ہم سب کا 100 روپیز کر دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور اس کو اپنی پائیوٹ ٹیبل کو automatic بنا سکتے ہیں فرینڈز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ اس فائل کو آگے بھی یوچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو normal save نہیں کرنا ہے اس کو ایکسل میکرو انیویل برگ پوٹ میں save کرنا ہے آپ کو save میں جانا ہے اور save میں آپ جس لوکیشن پہ بھی فائل کو save کر رہے ہیں آپ اس لوکیشن کو select کر کے اس کو ایکسل میکرو انیویل برگ سیلیکٹ کریں گے اور فائل کا نام دے کے اس کو آپ save کر دیں گے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار